چھ زائی تکبیرات کے ساتھ مو درف تاپے کے تاپے اس کے ماں یہ زندگی کے آخری لوحات ہیں صاحب زادہ نے پڑے اتمنہان کے ساتھ فرمایا فَفْأَلْمَاتُ اُمَّارِ اببہ حضور آپ جو دیکھیں یہ وہ کرو اور مجھے سبر کرنے والوں سے بھاو گئے کتنے حکمت اور شجاعت کی بار ایسے خاندان میں ہمارے نبی محمد عربی تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا اونچا خاندان ہوتا ہے حوصلے اونچے ہوتے ہیں اور جتنے اونچے انداز کی زندگی آپ نے گزاری ہے یہ امت کے لئے سبق ہے کہ ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے نہ لگے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تانوقات کو ختم نہ گئے مسلمانوں کے اسلام میں اللہ نے طاقت رکھی ہے یہ عید ہے ہمیں اتحاد کی دعوت دیتی ہے اتحاد کی ایک جوڑی کی دعوت دیتی ہے اس لیے میں تمام شہر راہ جوڑی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جھمے رہیں جھوڑے رہیں اتحاد کے اوپر جھمے رہیں جھوڑے رہیں ایک امیر کی آمارت کے جھنڈے کے نیچے اللہ نے کامیابی رکھی ہے خلیفت المؤمنین خلیفت عمر کے زمانے میں بڑے بہدر اور شجوع مانے جاتے تھے ایک بلی دیتی ہے خلیفت بن ملید یہ بھی بہت بڑے بہدر مانے جاتے تھے لیکن جب دعوت نامہ آیا خلیفت کے تابتاری کے تحت جو حکم نافذ ہوتا تھا اسی حکم کے اوپر آپ جگہ رہتے تھے صحابہ کی یہ شان الحمدللہ عیدگاہ میں صاحب تشریف لا چکے ہیں وقت کے پابلتی دیکھئے کہ صاحب نے اعلان کیا تو آپ آنے لیکن ہم اہل شہر پیچھ رہے گے ہمیں اور سبت حسن کرنے کی ضرورت ہے شہر کو اتحاد ملانے کی ضرورت ہے یہ تب ہی ہوگا جبکہ امیر کی امانت میں اپنے آپ کو چھکائے امیر کے لیے بہادر ہونا مالدار ہونا طاقتور ہونا ضروری نہیں بلکہ یہ امالت اللہ کی طرف سے من جانب اللہ حدیعہ اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلے ہوتے ہیں اور امیر کے ساتھ اللہ ہتوارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لوگ نس نکالتے ہیں جس کی وجہ سے آج پوری امت بھیڑھ رہی پوری امت بھیڑھ رہی میرے دوستو یہاں سہیتنا حضرت اسماعیر اللہ ربیہنا والسلات والسلام اپنے آپ کو زباہ کرنے کے لیے تھے جار کہ امت کیا لیے آنے والی زندگی ہماری صرف بننے کے لیے حضرت اسماعیر اپنے آپ کو زباہ کرنے کے لیے رکوز اسنا مکمل رکات ہوتی ہے اور دوسری رکات میں رکوز سے پہلے سور فاتحہ کرت کے بعد رکوز میں جانے سے پہلے تین زائن تکبیرات کہے جاتے ہیں اور تین زائن تکبیرات کے بعد رکوز کی جاتے ہیں اس طرح یہ دو رکات میں چھے زائن تکبیرات ہوتے ہیں مین گیٹ سے آنے والے ہم آپ صرف جلسی جللی آ جائیں سفیں کھڑے ہو گئے ہیں آپ پھر بھی دھیمی دھیمی آ رہے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ یہ اندوز زہن کی دو رکات نماز واجب ہے تین زائن تکبیرات پہلے رکات میں اور تین زائن تکبیرات دوسری رکات میں اس طرح چھے زائن تکبیرات کہے جاتے ہیں اور اس چھے زائن تکبیرات کے ساتھ مو گرفت تاپے کے تاپے اس کے مام کے افعاء اور ایک بار کہہ کر نیجت باندھیں اس نماز کی آدھائیگی میں عام طور پر دوسری رکات میں لوگ مغالطہ کرتے ہیں رکوں میں چلے جاتے ہیں پھر نیجت سن لیں عید و سعا کی دو رکات نماز واجب ادا کرتا ہوں میں چھے زائن تکبیرات کے ساتھ واسطے اللہ کے مطرف تابے کے تابے اس امان کے اللہ اکبر کہہ کر نیجت باندھیں موسیقی 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 ایاکا نعبد و ایاکا نستعید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المنضوب عليهم ولا الضالین سبح اسم ربک الاعلا الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ مُثَاءً اَحْبَى سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْذَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَاءَ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرِ لِنَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَ الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَخْفِرُ أُولَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ فَبْطَى إِنَّ هَذَا لَقِ الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ أَتُمَّرَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَ اللَّهُ 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 حَمِيدَ موسیقی 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 موسیقی